ڈوزار چودہ میں موٹ نہیں دے سکا کیونکہ میں اسمطال میں تھا مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہر پارلمنٹری الیکشن میں میں آپ کے پاس ہڑا ہوں مگر افسوس اس بات کا بھی ہے یہاں یہ کہتے ہیں کہ کوئی پتھر نہیں چل رہا ہے کوئی وائلنس نہیں ہے کوئی بائی کارٹ نہیں ہے وہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہر پارٹی کے اور خاص کر ہماری پارٹی کے ورکرز چیدہ چیدہ ورکرز انہوں نے ان دو دنوں میں بند تر رکھا ہے ایک طرف سے کہتے ہیں کہ الیکشن بہت آزادی سے ہو رہا ہے تو مجھے بتائیے میں ہوم مینسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں پرائی مینسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ورکرز وہ کیوں بند کیا گیا کیا وہ ڈرتے ہیں تو وہ ہار جائیں گے اور وہ ضرور ہاریں گے انشاءاللہ ہاریں گے ہم نے تو آپ کو نام دیا ہے الیکشن کمیشن کو ہم نے تھانے کی ڈیٹیلز دیا ہیں جن تھانوں میں ان کو گلایا گیا ہے اور ہم نے اپنے ریپریزنٹیشن میں یہ بھی کہا کہ ہم یہ آٹھ نام اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ یہ نہ کہو کہ ہم بینہ ثبوت کے بات کر رہے ہیں یہ ایک اگزاؤسٹیو لسٹ نہیں تھا اٹھوزن انڈکیٹیو لسٹ اٹھوز تو شو جو ہم کہہ رہے ہیں ہم ایسے ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں اب انتظامیہ کے طرف سے یہ پھر جواب آیا کہ یہ جی ایسے ہی بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں لیکن ہم نے تو نام دے کے آپ کو کہا ہم نے تھانے کے ڈیٹیلز دیئے اس چیز کا تو آپ جواب دے نہیں سکے ہم نے کسی ایک پولیس کے افسر کے خلاف کو الزام نہیں لگایا ہم نے کہا کہ یہ انتظامیہ کے طرف سے ہو رہا ہے اور لگاتار بہت سی کانسٹیٹیونسیز سے جو ہے یہ ریپورٹیں آئیں یہاں تک کہ میرے جو پولنگ ایجنٹس اور باقی تھے وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے رات کو کہ ان کو پتہ نہیں کہاں بلا کے بند کیا جائے گا کئی سارے تو یا تو دوستوں یا رشتداروں کے گھر میں سوئے کچھ تو ان میں سے ایسے ہیں جو اپنی گاڑیوں میں سوئے تھے رات کو وہ گھر واپس نہیں گئے اگر یہی ان کا آزادانہ طریقہ الیکشن ہے تو پھر یہ اپنے گھر میں رکھیں اس کو ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ دوسرے جو کھڑے ہیں انہی کے ایجنٹ ہیں انہی کے طرف سے کھڑے ہیں آج لوگ ان کو دکھا دیں گے کہ کون یہاں پہ ہے کون نہیں ہے ہمارے ساتھ دو فرس ٹائم ووٹر ہیں جو پہلی مرتبہ ووٹ ڈال رہے ہیں یہ پہلی بار ہے کہ ہماری فیملی کی تین پیڑیاں جو ہیں ایک ساتھ ووٹ ڈالنے آئے ہیں میں یہی امید کروں گا کہ باقی جگہوں میں بھی اسی طرح اپنے جمہوری حق کا جو ہے ووٹر استعمال کریں اگر کہ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بوائکاٹ نہیں ہے کسی طرح کی وائلنس نہیں ہے کسی طرح کا خطرہ نہیں ہے تو پھر بڑ چڑھ کے لوگوں کو جو ہے اس الیکشن میں حصہ لینے چاہیے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ آفرکار یہی ایک جمہوری طریقہ ہے جس سے کہ ہم اپنی آواز جو ہے وہ بلند کر سکے اب کتنے ووٹر جو ہیں پلواما زلے میں شپیہ اسیمبلی حلقے سے سرنگر سے جو ہیں کتنے ووٹر اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا میری تو سب سے محتبانہ گزارش یہی ہوگی کہ وہ اس موقع کو گوائیں نہ اس موقع کا وہ استعمال کریں کیونکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں جمہوریت میں یہی ایک طریقہ ہے جس سے کہ ہم اپنی آواز جو ہے وہ بلند کر سکے ہیں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہو چکی ہیں جن کے بارے میں ووٹروں کو اپنی رائے جو ہے وہ دینی ہوگی کیا کنوے کرے گا وہ تو ریزلٹ کنوے کرے گا میں تو یہ کہوں گا کہ اگر نیشنل کانفرنس کے لئے ووٹ آیا کیونکہ ہم نے تو بار بار اس الیکشن میں پانچ اگز دوہزار انیس کے حوالے سے بات کی تین سو ستر کو یہاں سے ہٹانے کی بات کی جو ہمارے ساتھ پچھلے پانچ سال میں جو نائنسافیاں ہوئی ہیں اس کا ہم نے ذکر کیا ہے ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ جب نیشنل کانفرنس کے امیدوار جیتیں گے تو اکثر بیچتر ووٹروں کی بھی یہی رائے ہوگی جو ہماری ہے لیکن یہ سوال آپ مجھ سے تب پوچھئے جب چار جون کو نتیجے ہوں گے